بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ امان محری زندگی عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین مجھکل چونکہ خوب گرمی پڑھ رہی ہے اور حبز کا موسم ہے تو اس موسم میں اگر تھنڈے تھار ستو مل جائیں تو کیا ہی بات ہے تو جناب میں آج آپ کے لئے ستو کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ستو بلکل بھی ویٹ گین نہیں ہونے دیں گے آپ کا آپ ان ستو کو انجوائی کر سکتے ہیں ستو کی دو ریسپیاں لے کر آئی ہوں ایک مٹھی ہے اور ایک نمکین ستو ہیں آپ دونوں ریسپیز ٹرائے کر سکتے ہیں دونوں ہی ذائقے میں لا جواب ہیں اور ستو کے فائدے تو بے شمار ہیں تو ریسپی کو بلکل بھی مسمت کیچے سب سے پہلے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں پھر ستو کے فائدے بھی بیان کریں گے یہاں پر میٹھے ستو سب سے پہلے بنائیں گے تو اس کے لئے ایک کپ شکر لی ہے آپ گوڑ بھی لے سکتے ہیں گوڑ کو پیس کے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں شکر چونکہ تاثیر میں ذرا تھنڈی ہوتی ہے اس وجہ سے شکر زیادہ پریفر کی جاتی ہے ایک جگ میں ہم نے دو گلاس تقریبا پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ جو ہے سمال سائز کپ ہے اس شکر شامل کر دی ہے آپ کتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ شکر کی کونٹیٹی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شکر کتنی میٹھی ہے تو یہاں پر اس میں ہم برف شامل کر دیں گے روم ٹیپیٹرچر پہ پانی تھا اس میں ہم نے شکر ڈیزولب کی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو سٹین کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس میں برف شامل کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ستو شامل کر دیں گے ستو بھی آپ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو گلاس پانی کے اندر تین ٹیبل سپون بھر کے ہی فل ہیں یہ ٹیبل سپون ان کو بھر کے میں نے جو ہے ڈال دیا ہے یہ مور دن اناف ہے آپ چاہے تو کونٹیٹی کام زیادہ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اکورڈنگ ٹو یور چوائس یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں جی جناب ہمارے جو میٹھے ستو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بس اس میں ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے لیمن آپ چاہے تو لیمن ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ اس طرح سے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو پہلے میں آپ کو نمکین ستو کی ریسپی دے دوں پھر اس کے بعد ہم اس میں لیمن ڈالیں گے یہاں پر سمپلی پانی لیا ہے پانی کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ کالا نمک شامل کیا ہے آپ چاہے تو پنک سالٹ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہمالین سالٹ اور اس کو جو کالا نمک کے ساتھ بنائیں تو اس کا زیت ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہاں پر اس میں میں ستو شامل کر رہی ہوں یہ تقریباً ایک گلاس کے لیے ایک چمچ تقریباً ایک چمچ ستھوڑے سے زیادہ ہے ستو تو یہ ہم نے شامل کر دیا ہے ستو غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور جوہوں سے بنتے ہیں شگر پیشنٹ جو ہیں وہ اگر چینی یا میٹھا آوائیڈ کرتے ہیں شکر آوائیڈ کرتے ہیں تو آپ نمکین ستو بنا سکتے ہیں اور لیمن جو ہے اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً ہاف لیمنز میں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں جناب ہمارے نمکین ستو بھی ریڈی ہو گئے ہیں تاثیر دونوں کی لا جواب ہے اور فائدے بھی دونوں کے بے شمار ہیں آپ جس طرح سے چاہے اس کو انچوائی کر سکتے ہیں گرمی ہے حبز کا موسم ہے ایسے موسم میں اگر تھنڈے تھنڈے ستو مل جائیں تو انرجی بحال کرنے کے لیے یہ بہت موثر ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ گرمی ہوتی ہے کچھ زیادہ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو آپ دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پانی ملے اور پیاس ہی نہیں بھجری ہوتی تو اگر آپ ستو بنا کر پیتے ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور جو پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی خاص طور پر نمکین ستو آپ ضرور بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کل کے بل کا آئیکن پریس کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ